رازدانی بھوپال کے اندپورہ کوکتہ میں رہنے والے حامد خان نے پڑوس پر رہنے والے بھومافیاؤں سے جان کا خطرہ بتایا ہے انہوں نے پترکار وارتہ کرتے ہوئے سارک نام کے شخص پر آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ اس پر رازدانی بھوپال کے الگ الگ تھانہ شیطروں میں درجنوں کیس درج ہیں اور اس نے سرکاری زمین پر عوید روپ سے قبضہ کر رکھا ہے جس کی شکایت کرنے پر اس کے دوارہ ان پر عوید ہتیار سے جان لے وہ حملہ کیا گیا جس کی شکایت انہوں نے ستھانی تھانا پولیس کو بھی کی لیکن باوجود اس کے آروپی پر کسی پرکار کی کوئی کارواہی نہیں ہوئی ہے اتنا ہی نہیں آروپی کے قبضے میں کروڑوں روپے کی سرکاری زمین سے عوید اتھکرمہ ہٹانے میں بھی شاسن پرشاسن کوئی روچی نہیں لے رہا اور میرے جان کو بھی خطرہ میرے پریوار کو بھی خطرہ کل میرے چھوڑے بھائی کی اوپر بھی ریوالور نکال لی تھی سارکل اور اڑا دیتی ریوالور جس کی بلکھریہ میں سکات کی ہے لیکن ابھی تو کوئی کارروہی نہیں ہوئی ہے کیونکہ وہ بزواز سارنگ ٹی آئی صاحب بتا رہا ہے کہ بزواز سارنگ کے آدمی صاحب کارروہی نہیں ہوئی ان کے اوپر اس کا نام ہے سارک اننپرا کاؤں کے رینے والے ہیں جمین کا معملہ بھی ہے یہی لوگ کہے گے یہ افرادی قسم کے لوگیں بندوں کے چلاتے ہیں گولی چلاتے ہیں گھر کے آس پر چلاتے ہیں دہست پلاتے ہیں بچوں کو ڈراتے ہیں ہمارے ہمیں ڈراتے ہیں اور میری جان کو بھی خطرہ ہے میرے بھائی کی جان کو بھی خطرہ ہے میرے بچوں کی جان کو خطرہ ہے اور آج نکر نگم والوں کو بہت ساروں کو لے کے میرے گھر پہ پہنچ گئے ہیں ابھی اس وقت نگر نے کم کی گاڑی ہیں کم سے پچاس کڑی ہیں دیری تلوانے کے لیے میری بہنسوگ دیری ہیں ہاں کیونکہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ سرکار ہماری ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں وہاں پہ ہم کہا ہے جو ڈیم میں جیمین دو بھی ہے بھائی کے پاس اس میں رہنے لگے کہاں میں اتھائی کڑ ڈیم میں دو بھی اپنی جیمین پوری کم سے کم انہیں پانسو چھ سو لوگوں کو بیج دیا ہاں کروڑوں کی جیمین بھوپال سے ایمس ٹی وی کے لیے ویڈیو جنرلیس دیوندر مالی کے ساتھ ہے منت مالی کی ریپورٹ موسیقی